قرآن کس کے اوپر نازل ہوا نزلن علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم او قرآن تو جس محمد پر نازل ہوا زرہ میں اس محمد کا تعاو سکرا قرآن کہتا ہے او قرآن کھولو دیکھو قرآن کہتا ہے محمد الرسول اللہ والذین معاو اشداء والگفار قرآن کہتا ہے محمد اللہ الرسول قرآن ہے ذرا میرے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ تو ہمیں بتا دے قرآن کہتا ہے بالعصر قرآن زمانہ تو تُو نے بتا دیا میرے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی بلادت تو بتا دے ربی رب المہینہ قرآن کہتا ہے علم یدیر کا یتیما فآوا قرآن تُو نے میرے محمد کی بلادت اور جمعہ تو بتا دیا او قرآن میرے محمد کس سیر میں پیدا ہوا قرآن کہتا ہے لابو پسیو بھی حاضر بلد قرآن کس سیر میں میرے محمد پیدا ہوئے کس سیر کی گنیوں کا نام تو بتا قرآن کہتا ہے بہ حاضر بلد الامین او قرآن میرے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بارے تو بتا قرآن کہتا ہے یا ایوہا نبی انہا رسلنا کا شاہدوں و مبشروں و نزیرا قرآن میرے محمد کی رسالت کے بارے تو بتا قرآن کہتا ہے یا ایوہا رسول بلد ما اندلہ جئی کمی ربک او قرآن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے بارے تو بتا قرآن کہتا ہے ما کان محمد ابا آہد مر جانب و لاتی رسول اللہ و خاتمن ربی جین و کان اللہ بکل شیئن علیم قرآن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی نبی نے اگر تعریف کرائیں تو کو تو بتا قرآن کہتا ہے اٹھا قرآن فل حضرت عیسی علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خوش عمرے دی و نبشرب رسول یاکتی من بعد اس من غبو احمد قرآن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا اٹھوں تو بتا قرآن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ سے ٹھٹھنا تو بتا قرآن کہتا ہے فَعَنْزِلُ وَرَبَّكَ فَقَبِّلُ قرآن میرے آقا کی نماز تو بتا قرآن کہتا ہے فَصَلِّ لِلُّ رُبِّد قرآن میرے آقا کی قربانی بتا قرآن اگر میرے آقا کا دشمن آ جائے تو اس کا کیا انجان ہوگا قرآن کہتا ہے نشانی آقا والآبطر قرآن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کی ادگر کا ماحول تو بتا قرآن کہتا ہے فَرُّ جُفَاجُر قرآن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کی اداد تو بتا کیا آقا کی مجلس کی اداد جائے قرآن کہتا ہے یا ایوها الذین آمنوا لا ترف روح اصواتكم فوق صوت النبی ولا تجاہلو بالقول تجارباتكم لبعاظ انت احبب آماركم وأنتم لا تشعبون قرآن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت تو بتا قرآن کہتا ہے وَعَبْبَرْ عَفَقْقَبِّرْ قرآن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی راتیں تو بتا قرآن کہتا ہے قُبِلْ لَيْلَا قَلِهِرَا قرآن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دن تو بتا قرآن کہتا ہے اِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْحَمْ قَلِهِرَا قرآن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر حجرت فرمایا اس کے بارے میں تو کچھ بتا قرآن کہتا اِذْ اَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا سَانِ يَسْنَئِنِ اِذْ هُمَا فِي الْغَارِ اِذْ يَقُولُ لِسَاغِبِهِ لَا تَعْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعْنَا قرآن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے میراد کیا میرے اللہ سے ملاقاتی اس کے بارے میں تو بتا قرآن کہتا سبحان اللہ علیہ وسلم نے میراد کیا آسمانوں سے اوپر میرے آقا پہنچے اس کے تو حالات بتا قرآن کہتا فَقَرَنَ قَابَ غُوسَيْنِ اَوْوَدْنَا فَأَوْحَا إِلَى عَبْدِهِ مَا اَوْحَا قرآن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ جیار رہتی ہے سجدنا صدیق اکبر کے بارے میں تو بتا قرآن کہتا وَالَّذِي جَاعَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ اُولَائِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ قرآن میرے آقا کے سور سور حضرت کے امار ان کے بارے میں تو بتا قرآن کہتا ہے اشید داب والا الکفار قرآن میرے آقا کے نماد حضرت عثمان غنی ہے ان کے بارے میں تو بتا قرآن کہتا ہے رحماء بینہم ترانم رکان سجدہ قرآن میرے آقا کے نماد حضرت عثمان غنی ہے ان کے بارے میں تو بتا قرآن کہتا ہے یَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَلِذْوَانَ قرآن میرے آقا کی جماعت کے بارے میں تو بتا قرآن کہتا ہے اُولَائِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ اُولَائِكَ هُمُ الْفَاجِدُونَ اُولَائِكَ هُمُ الْرَاشِدُونَ رضی اللہ عنہم وَلَذْوَانَ قرآن میرے آقا کے آل بیت کے بارے میں تو کچھ بتا قرآن کہتا ہے اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُغِبْ عَنْكُمُ الرِّجِسَةَ قرآن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کے بارے میں تو بتا قرآن کہتا ہے کُلِّ اَزْوَاجِ قَ وَبَنَا دِكَا قرآن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والیوں کے بارے میں تو بتا قرآن کہتا ہے یا نیسان نبی اُولَان ابھی دنیا نہیں بنی تھی ابھی میرے آقا تشریف نیلہ جا اسمانوں کے اوپر میرے آقا کا ذکر پہلے تھا اس کے بارے میں بھی کچھ بتا میرے آقا کی زندگی مبارک تو بتا میرے زندگی کی آقا کی زندگی جامعات تو بتا قرآن کیا قد کان لیکن فی رسول اللہ مرسوت حسن قرآن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانے اور ناشتے کے بارے میں بتا قرآن کیا قد دین مرضی تونی و دوری سینی قرآن میرے آقا کی شان کتنا ہے قرآن کہتا ہے ورفانا ناکازی گرم سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اور قرآن ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چہے تاں سے بتا قرآن نے کہا مبوحا قرآن میرے آقا کی زرف تو بتا قرآن نے کہا واللیلی ایزا سجا قرآن میرے آقا کی آنکھیں مبارک تو بتا قرآن نے کہا ماذا بل بصر و ماتبا قرآن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی مبارک تو بتا قرآن نے کہا بوحا والقمر قرآن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت مبارک تو بتا اللہ اکبر قرآن نے کہا یا آسین قرآن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوت مبارک تو بتا قرآن نے کہا واللیساد ہوت شبتین قرآن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ اپنا بیان فرمایا گو تو بتا قرآن کہتا اِن ہوا الا غحیوی ہوا قرآن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی گردل مبارک تو بتا قرآن کیتا لا تجعل یدک مولونا دنگلا ب Pur Connecticut قرآن برعاق صلی اللہ علیہ وسائل صلی اللہ علیہ وسلمی مبارک تو بتا قرآن کیتا علم نسرح لک صدرک قرآن برعاق صلی اللہ علیہ وسلمی قد تبتا قرآن کیتا انہا لئینا جمع بوا قرآنا قرآن برعاق صلی اللہ علیہ وسلمی حال مبارک تو بتا قرآن کیتا رما رمیدہ اِر ومیدہ ولیکن اللہ رما قرآن مرآقہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوشت اور کمر مبارک تو بتا قرآن مرآقہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوشت اور کمر مبارک تو بتا قرآن مرآقہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لباس تو بتا قرآن مرآقہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوشت اور کمر مبارک تو بتا قرآن مرآقہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیست تو بتا قرآن مرآقہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کمی تو بتا قرآن کہتے ہیں یا ایوہ النزمیل اللہ اوپر او قرآن محبوب کا شان اتنا بلند اللہ نے کر دیا اللہ تو نے اپنے محبوب کا شان کتنا بلند کیا اللہ فرماتے ہیں میں نے اپنے محبوب کا مقام اتنا بلند کیا شان اتنا بلند کیا جہاں میرا نام ہے وہاں میرے محبوب کا نام ہے جہاں میرا ذکر ہے وہاں میرے محبوب کا ذکر ہے فرمایا کلمے کے اندر لا الہ الا اللہ جہاں میرا ذکر ہے محمد الرسول اللہ وہاں میرے معروف کا ذکر ہے فرمایے آزان کے اندر جہاں میرا ذکر ہے اشہاد اللہ علیہ اللہ وہاں میرے معروف کا ذکر ہے اشہاد ان محمد الرسول اللہ اللہ اوپر فرمایے کہتا آیات کے اندر جہاں میرا ذکر ہے انسان فروت ہو جاتا ہے تیری نماز جنادہ پڑھی جاتی ہے پہلی تکویر کے اندر اللہ کا ذکر ہے دوسری تکویر کے اندر میرے معروف صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے پڑھائے کہ انسان خبر کے اندر چلا جاتا ہے سوال و جواب ہوتے ہیں پہلا سوال ہوتا ہے من رب کا میرا ذکر دوسرا سوال ہوتا ہے من نبیوں کا میرے معروف کا ذکر اللہ اکبر اور لوگوں دیکھو تو صحیح جہاں اللہ کا نام ہے وہاں محمد مصطفیٰ کا نام ہے فرمایا اگر جنت کے دروازوں کے اوپر اللہ کا نام ہے وہاں جنت کے دروازوں پر محمد مصطفیٰ کا نام ہے فریشتوں کی پیشانی پر اللہ کا نام ہے فریشتوں کی پیشانی پر محمد مصطفیٰ کا نام ہے بھولوں کی سینوں پر اللہ کا نام ہے وہوں کے سینوں پر محمد مصطفیٰ کا نام ہے اللہ کے آس کے اوپر اللہ کا نام ہے اللہ کے آس کے اوپر محمد مصطفیٰ کا نام ہے اللہ کی کورسی کے اوپر اللہ کا نام ہے تو اللہ کی کورسی پر محمد مصطفیٰ کا نام ہے اگر انبیاء میں اللہ کا ذکر ہے انبیاء میں محمد مصطفیٰ کا ذکر ہے جنات میں اللہ کا ذکر ہے جنات میں محمد مصطفیٰ کا ذکر ہے شیعاتین میں اللہ کا ذکر ہے تو شیعاتین میں محمد مصطفیٰ کا ذکر ہے پہاروں میں اگلال روحوں میں محمد مصطفیٰ کا ذکر ہے سمندروں میں محمد مصطفیٰ کا ذکر ہے اگر حیانات میں محمد مصطفیٰ کا ذکر ہے اُڑتے ہوئے پرندوں میں اللہ کا ذکر ہے اُڑتے ہوئے پرندوں میں محمد مصطفیٰ کا ذکر ہے ارے کیرے مکوروں کے اندر اگر اللہ کا نام زندہ ہے کیرے مکوروں کے اندر محمد مصطفیٰ کا نام ذکر ہے آپ کہیں گے شاید آج مولی صاحب نے خداوت کے انداز کے اندر آ کر اپنی خداوت کو چنکاتے ہوئے کہہ دیا بھینی اللہ مولنہ میں مولنہ کی موجود کی اندر آپ کو دس بسات کرتا ہوں اللہ کی قسم میں نے آپ کو حدیث کا مفہوم سنجایا امام الامبی رحمت اللہ لینے کا حدیث جان کی ہے اس کا مفہوم میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں حضرت امام الامبی رحمت اللہ لینے فرمایا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اللہ کے عرض کے اوپر حبیب اللہ لکھا ہوا ہے اللہ کے مابی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اللہ کی درسی کے اوپر عبداللہ لکھا ہوا ہے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا نام فرشتوں کے چہرے کے اوپر عبدالمجید لکھا ہوئے ہیں اللہ کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سمہوروں کے سینوں پر رسول اللہ لکھا ہوئے ہیں وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام انبیاء کے اندر فرمایا عبدالغفار ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام جنات کے اندر عبدالرحیم ہے سیادین کے اندر حضور کا نام عبدالقافار ہے سمندل کے اندر حضور کا نام عبدالقافار ہے اللہ اوپر فاہوں کے اوپر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام عبدالقودوس ہے سمندر کے تہر کے اندر مچھلوں کے اندر میرے آقا کا نام باقی ہے اللہ اوپر دورات کے اندر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نام طاب ہے انجیل کے اندر میرے آقا کا نام فاروق ہے زبور کے اندر میرے آقا کا نام حاطب ہے قرآن مجید کے اندر میرے آقا کا نام محمد بھی ہے آمد بھی ہے مردبہ بھی ہے مرزد کی بھی ہے مہت سریعے اللہ کی قسم جہاں اللہ کی مکر ہوگا محمد مصفا کا نسی کی مکر ہوگا